السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہفظ عمان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اس وقت بہت بڑی بریکنگ نیوز ہا رہی ہے تقریباً صبح کے آٹھ بجنے والے ہیں جب میں لائیو آ کر تقریباً ایز لائیو یہ کر رہی ہوں یہ میرا ایڈیٹڈ ویڈیو نہیں ہے اس لیے جو میری معمول کے ریکارڈنگ ہوتی ہے میں اس ریکارڈنگ میں مصروف تھی اور میرے ذرائع کے اکورڈنگلی سب سے پہلے یہ خبر میرے پاس پہنچی ہے اگر آپ میرے ٹویٹر کے اوپر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے اندر کسی نے اس سے پہلے ٹویٹ نہیں کیا ہے سب سے پہلے ٹویٹ کر کے میں نے آپ لوگ کو اس سے آگاہ کیا ہے سب سے بڑی خبر اس وقت جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا بدلہ ایران سے لے لیا ہے ایران کے دو کل عدم تنظیموں کے جو کیمپس ہیں ان کے اوپر بڑا حملہ ہوا ہے بی ایل اے اور بی ایل ایف جو جن کا نام لے کر ایران نے پاک پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے تو پاکستان کو اس لیے جو ہے وہ میزائل مارا تھا یا ہم نے تو پاکستان کے اندر اس لیے حملہ کیا تھا کیونکہ پاکستان کے اندر دشتگرد چھپے ہوئے تھے پاکستان نے ایران کو موت توڑ اب تک جواب دے دیا ہے ابھی تک کی تفصیلات کے اکارڈنگلی یہ بات پتا چلی ہے کیونکہ بلکل انیشل انفرمیشن ہے تو اس کے اکارڈنگلی یہ بات پتا چلی ہے کہ اس وقت ایران کے اندر متعدد حل ہو چکی ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت زخمی ہیں جیسے ہی اس کی اطلاعات مجھ تک پہنچیں گی میں آپ کو اسے بھی آگاہ کروں گی میں چاہ رہی تھی کہ وہ تمام انفرمیشن میں آپ تک پہنچاؤں لیکن ابھی تک کی جو انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور ایران آپس میں جو لکا چھپی کی گیمز کھیلتی رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں فرضی طور پر تو گولہ باری کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک دوسرے کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کرتے مگر پاکستان کے اوپر جب سے ایران نے حملہ کیا ہے امریکہ نے اس کے اوپر اپنا ایک کلیر سٹانس لیا ہے اور امریکہ کا رد عمل آیا ہے جس میں امریکہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایران نے بہت ہی غلط کیا ہے پاکستان کو کے اوپر حملہ کر کے آپ کو بتا دوں امریکہ کا پاکستان سمیت تین ہمسایہ ممالک میں ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں پر مضمتی بیان آیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ تنہا رہ گیا ہے کیونکہ ایراک کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا شام کے اوپر بھی حملہ کیا اور وہاں پر بھی سیم پیٹرن اپنایا اور وہاں سے بھی ان کے جو سفیر ان کو واپس بلالیا گیا ہے پاکستان کے اندر یہ سیچویشن تھی کہ پاکستان کے اوپر دباؤ تھا ہر حال میں پاکستان نے ایرانی ریاست کو اس بات کا جواب دینا تھا پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور ان الیکشنز کو خراب کرنے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ابھی ٹھیک چند گھنٹے پہلے امران خان نے ایک دھمکی بھی دی تھی جس میں امران خان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پلان اے بی اور سی تیار ہے یہاں تک کہ امران خان کی ابھی ایک دھمکی ابھی بھی برکر آ رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ مئی کو ہم آپ کو ایک ایسا جھٹکا دیں گے کہ پورا پاکستان اس کو یاد رکھے گا اس چیز کو ہمارے اداروں کو غور سے سننا چاہیے کیونکہ خان صاحب نے اس سے پہلے بھی اے پیس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی خان صاحب نے اسی طرح کی دھمکی دی تھی اس حملے کے ہونے سے پہلے اب میں آپ کو اس وقت دوبارہ سے یہ بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ ایران کے اندر اب تک پاکستان اپنا بدلہ لے چکا ہے وہاں پر ان کی کل ادم تنظیموں کے کیمپس کی اوپر حملہ کر چکا ہے متعدد حلاقتیں ہو چکی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایرانی فورسز نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور بلوچستان میں جو انہوں نے ڈرون حملے کیے ہیں اس کے اوپر ایران کے جو سرکاری ٹی وی ہے اس میں جو خبر کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس میں انہوں کہا تھا کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جیشل عدل نامی تنظیم کے دو ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں یہاں پر یہ بات غور کیجئے کہ دو جگہوں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر حملے کیے ہیں اور پاکستان کے طرف سے بھی ان کے دو ٹھکانوں کے اوپر دو کیمپس کے اوپر اب تک حملے کیے جا چکے ہیں ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ڈرون اور میزائل حملوں میں دو بچیاں شہید ہوئی تھی اور ایک بچہ جو ہے وہ بھی زخمی ہوا تھا یعنی کہ ٹوٹل تین لوگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے تھے پاکستان نے ایرانی حملے کی شدید الفاظ کے اندر جو ہے وہ مضمت کرتے ہوئے اسے پاکستانی فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزی کہا تھا آپ کو یہ بھی بتا دو کہ جس وقت ایران نے یہ حملہ کیا تھا اس کے فوراں بعد پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے سپورٹ کرنے والے صحافیوں نے عدلیہ اور ریاست کے خلاف بترین پروپیگنڈا کیا گندے گندے ٹویٹس کیے ابھی میرے جو اگلے نیکسٹ ویڈیوز آنے والے ہیں اس میں ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کو تمام چیزیں دکھاؤں گی یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ ازیر بلوچ نامی دہشتگر جس کا تعلق کراچی سے تھا اس نے بھی اپنا یہ بیان جو ہے وہ دیا ہے اپنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ کلبوشن یادف جو ہے اس کے ساتھ بھی میرے راپتے میں تھا اور کلبوشن یادف جو ہے اس کو جو سپورٹ مل رہی تھی وہ ایران سے مل رہی تھی اور کلبوشن یادف جو ہے وہ آہ کہاں سے رہا تھا بھارت سے آ رہا تھا تو اس پورے ٹرائنگل کو اس نے جو ہے وہ بنکاب کیا اور اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایران اور انڈیا جو ہیں وہ مل کر پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ لگتار رابطے میں رہتا تھا مجھے وہاں سے ڈائریکشنز آتی تھی اور آپ کو بتا دو کہ پاکستان کے بارے میں ابھی جو جتنے بھی پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر تجزیہ اور تفسرے ہوئے ہیں اس میں جو ایک طبقہ تھا وہ بلکل سائیڈ پہ ایک سیاسی جماعت اور ایک خاص فرقہ بلکل سائیڈ پہ ہو گئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان اور ہم اس کے ریاست کے خلاف ہو کر چلیں گے جبکہ پورا پاکستان جو باقی کا ہے وہ سارا کا سارا ایک سائیڈ پہ کھڑا تھا کچھ جو تجزیہ نگار تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر جو ہے وہ رد عمل دینا چاہیے جبکہ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو سوچ سمجھ کر رد عمل دینا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشنز کا محول بنا ہوا ہے ایک طرف خان صاحب جو ہے وہ ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں دوسری طرف آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو افغانستان سے دہشتگردی ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمن کو وہاں پر بھیجا ہی صرف اس لیے گیا تھا کہ آپ اپنی اس دہشتگردی کو روکیے دوسری طرف بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی ایڈوینچر کرنا چاہتا ہے کیونکہ بھارت کے اندر الیکشنز ہونے چاہ رہے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تناؤ کا محول بنے اور تیسری طرف اگر ایران کے ساتھ پاکستان یہ محاس کھولتا تو پاکستان کے تینوں سائیڈ کے جو بورڈرز ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے بہت بڑی گیم پاکستان کے خلاف بنائی گئی لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس کا رد عمل دیا ہے اور اب تک یہ جو متعدد حلاقتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی یہ آپ کو بتاؤں گی ساتھ میں آپ کو بتا دو کہ بلوچستان میں ایران کی طرف سے ہونے والے حملے کے بعد امریکہ نے اپنا رد عمل دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت تین ہمسائیہ ممالک میں ایران کے جو حملے ہوئے ہیں اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دو کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے تین ہمسائیہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کا دعوید دار ہے ایران کی وجہ سے ہی امریکہ اراک میں موجود ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید یہ بھی کہا کہ چین نے بھی ایران اور پاکستان سے علاقائی استحکام برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتی چلو کہ اس وقت چائنہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا سکون کیجئے تھوڑا سا رد عمل دیجئے لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا سوچ سمجھ کے آپ فیصلہ کیجئے جس کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کا بھی آیا ہے کہ جی چائنہ نے میڈیشن کا رول کہا ہے پاکستان کو کہ ہم ادا کرتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتیو کہ اس سے پہلے چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی گئی چینی وزارت خارجہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ فریقین سے کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کا مطالبہ کرتے ہیں امن و استحکام کو برقرار رکھیں گے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایران کے اندر یہ سارا معاملہ کرنے سے پہلے جتنے بھی پاکستانی ایران کے اندر موجود تھے ان کو واپس بلایا گیا آپ کو یہ بھی بتا دو کہ ایران کے اندر ہمارے گورنر سندھ موجود تھے پہلے ان کو بلایا گیا ہنگامی بنیادوں پر وہ واپس آئے اپنا مختصر دورہ کر کے کراچی وہ واپس آگے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دو کہ ایران کے اندر جو ہے پاکستان کے جو ڈیلیگیشن گیاوا تھا تجارت کے حوالے سے باتشیت کرنے کے لیے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اور پاک ایران وزراء خارجہ کا آپس میں ٹیلیفونک رابطہ بھی ہوا تھا جس میں پاکستان نے صاف طور پر ایران کو یہ بات کہی تھی کہ اب آپ لوگ ردعمل کے لیے تیار ہو جائیں اور اب فائنلی ایران کے اندر جو ہے بی لے کے کیمپس کی اوپر جو ہے وہ حملہ ہو چکا ہے متعدد حلاقتیں ہو چکی ہیں اور جیسے جیسے اب اس کی تفصیلات آئیں گی اور پورے میڈیا کی اوپر آپ یہ خبریں دیکھیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی لیکن آپ کو یہ بتا دو کہ اس وقت سب سے پہلا ولاغ سب سے پہلا ٹویٹ میں کر رہی ہوں سب سے پہلے بریکنگ نیوز یہ میں آپ کو دے رہی ہوں تو جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور اب باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اس ردعمل کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر یہ ردعمل دے دینا چاہیے تھا پاکستان کو تھوڑا سکون کرنا چاہیے تھا سبر کرنا چاہیے تھا پاکستان کو چائنا کی بات ماننی چاہیے تھا یا کہ جو پاکستان نے اب ردعمل دیا ہے وہ بلکل صحیح اور کریکٹ دیا ہے جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسیتت دیا جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنارگی سنت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان